ناظرین آج کل ملک میں نئے آرمی چیف اور چیرمن چیف آف چوائنٹ سراف کمیٹی کی تائیناتی کا معاملہ چل رہا ہے اور رات گئے آرمی کے جنرل ہیڈکوارٹر کی جانب سے سمری بھی وزیراعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے اس تائیناتی کے حوالے سے جلد پیش رفت متوقع ہے وزیراعظم آفس کے جانب سے بھی ایک پیان میں سمری موصول ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وزیراعظم تائیناتیوں کا فیصلہ وضع کردہ طریقے کار کے مطابق کریں گے پاکستان آرمی کے جانب سے انتہائی قابل چھے لیفٹینینٹ جنرلز کے نام سمری میں شامل کیے گئے ہیں یہ چھے لیفٹینینٹ جنرلز کون ہیں اور ملک اور پاک فوج کے لیے کیا خدمات سرانجام دے چکے ہیں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں لیفٹینینٹ جنرل محمد آمیر لیفٹینینٹ جنرل محمد آمیر کا تعلق آرٹلری ریجیمنٹ سے ہے اور اس وقت وہ گجران والا کور کی کمان کر رہے ہیں اس سے قبل وہ جی ایچ کیو میں ایجوٹینٹ جنرل تھے بطور میجر جنرل انہوں نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں دس انفنٹری ڈویجن کی کمان کی ہے جو کہ لاہور میں تائینات ہے وہ چیف آرمی سٹاف سیکیٹیریٹ میں ڈی جی سٹاف ڈیوٹیز بھی رہ چکے ہیں جس کے باعث وہ کمانڈر عوضوں اور جی ایچ کیو کا خاطر خواد تجربہ رکھتے ہیں لیفٹینینٹ جنرل فیض حمید لیفٹینینٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے اس وقت آرمی چیف کی امیدواروں میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا کیا جا رہا ہے باحثیت برگیڈیر لیفٹینینٹ جنرل فیض حمید نے دس کور میں جنرل باجوا کے چیف آف سٹاف کے پرائے سر انجام دی ہیں اس وقت جنرل باجوا دس کور کی کمان کر رہے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کی بطورے آرمی چیف تکرری کے وقت لیفٹینینٹ جنرل فیض حمید میجر جنرل تھے اور وہ پنو آکل سندھ میں ایک انفنٹری ڈویجن کی کمان کر رہے تھے آرمی چیف بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی جنرل باجوا نے انہیں آئی ایس آئی میں ڈاریکٹر جنرل لگایا جہاں وہ داخلی سلامتی کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کے بھی ذمہ دار تھے لیفٹینینٹ جنرل بننے کے بعد انہیں اپریل 2019 میں جی ایچ کیو میں ایجوٹینٹ جنرل تائنات کر دیا گیا دو ماہ بعد ہی انہیں ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا لیفٹینینٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور کی ذمہ داری بھی ادا کر چکے ہیں اور اس وقت کور کمانڈر بہاولپور تائنات ہیں لیفٹینینٹ جنرل نومان محمود بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹینینٹ جنرل نومان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں وہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا کے چیف انسٹرکٹر کے طور پر بھی وسی تجربہ رکھتے ہیں اور شمالی وزرستان میں ایک انفنٹری ڈویجن کی کمانڈ کر چکے ہیں جہاں سے انہیں آئی ایس آئی میں بطورے ڈائریکٹر جنرل تائنات کر دیا گیا اس حیثیت میں انہوں نے قوم اسلامتی کے تناظر میں خارجہ پالیسی کے تجزیے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس عہدے کے باعث انہیں آئی ایس آئی کے جانب سے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطہ کاری کا بھی موقع ملا 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل آف کمیونکیشن اینفورمیشن ٹیکنالوجی تائنات کیا گیا بعد حضہ انہیں دسمبر 2019 میں گیارہ گور یعنی پشاور گور میں تائنات کیا گیا اس حیثیت میں انہوں نے پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی اور اس پر بار لگانے کے عمل کی نگرانی کی یہ وہ دور تھا جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا نومبر 2021 میں انہوں نے پشاور کور کی کمان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے سپورٹ کر دی تھی لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس موجودہ امیدواروں کے مابین بھارت کی امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار پرد ہیں اس وقت وہ چیف آف سٹاف جنرل ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ جی ایچ کیو میں آپریشنز اور انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹس کی نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں اس سے قبل وہ دس کور کی کمانڈ کر چکے ہیں دس کور راولپنڈی میں تائنات ہوتی ہے لیکن اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے جس دوران لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس دس کور کی کمانڈ کر رہے تھے اس دوران بھارت اور پاکستان کے فوج 2003 کے لائن اوف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کا احترام کا معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے پر عمل درامت کو یقینی بنانا لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس کی ہی ذمہ داری تھی لیفٹیننٹ جنرل ازر عباس ماضی میں انفینٹری سکول کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں وہ سابق آرمی چیف راہیل شریف کے پرسنل سٹاف آفیسر بھی تھے جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آلہ سطح پر ہونے والی فیصل سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے مری میں تائنات بارہ انفینٹری ڈویجن کی بھی کمانڈ کر چکے ہیں جہاں آزاد جمہ و کشمیر ان کی ذمہ داری کے علاقے میں شامل تھے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا ایک ہی بیچ سے تعلق رکھنے والے چار امیدواروں میں سب سے سینئر ہیں ان کا تعلق سین ریجمنٹ سے ہے جو کہ موجودہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا پیرنٹ یونٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریر رہا ہے اور گزشتہ سات برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا ہے ان کو جنرل راہل شریف کی آخری دو برسوں میں ڈائریکٹر جنرل میلٹری آپریشنز کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہی اپنی اس حیثیت میں وہ جی ایچ کیو میں جنرل راہل شریف کی کور ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کے نگرانی کی اور کیو سی جی میں بھی کام کرتے رہے پاکستان افغانستان چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بینل افغان مذاکرات میں سالسی کا کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ساہر شرمشات مرزا سرطاج عزیز کی زیرے قیادت گلگت بلدستان میں اسلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تائنات کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے اس حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قوم اسلامتی سے متعلق اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے دوہزار اکیس میں چینی وزیر خارجہ وینگ سی کے ساتھ ہونے والی سٹریٹیجک باتشیت میں بھی وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہیں سپتمبر دوہزار اٹھارہ میں انہیں دو سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن دو ماہ بعد چارج سنبھالا جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر چار سالہ دور ستائیس نومبر کو اس وقت ختم ہو رہا ہے وہ ایک بہترین افسر ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر منگلہ میں آفیسر سٹیننگ سکول پرگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریچمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ اس وقت سے موجودہ چیف آرمی سٹاف کے قریبی ساتھی رہے ہیں جب سے انہوں نے جنرل باجوا کے ماتحاد برگیڈیر کے طور پر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں فوجیوں کی کمانڈ سنبھالی تھی جہاں اس وقت جنرل کمر جاوید باجوا کمانڈر ایکس کور تھے بعد ازہ انہیں دوہزار سترہ کے اوائل میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سالہ اکتوبر میں آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا تاہم آلہ انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر اس عہدے پر قیام مختصر مدد کے لیے رہا آٹھ ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کی طور پر مندکلی سے قبل انہیں گجرہ والا کور کمانڈر کی طور پر تائنات کیا گیا تھا جہاں وہ اس عہدے پر دو سال تک فائز رہے